پروگرام میں خوش آمدید آج میری خوش کہتی ہے کہ مجھے جوائن کیا all the way from کوئٹا پاکستان جناب سابق سیدر حسین عمد صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سابق پاؤنڈر میں بڑھیں پارلمٹ میں سینٹ کے اندر آپ پاریمانی لیڈر رہ چکے ہیں جمعیت علماء اسلام کی آپ نمہندگی کرتے تھے جمعیت علماء پاکستان کے سابق آپ سیکرٹری جنرل ہیں اس کے علاوہ سیکرٹری اطلاع تھے اس کے علاوہ بہت سارے تعرف ہیں اور ما شاء اللہ آپ کا ایک ویجن آپ کی ایک گفتگو جو ہے پاکستان کے اداروں میں سنائی دیتی ہے سنی جاتی ہے اور آپ کا ایک خاصا ہلکہ عباب ہے جو لیبرلز اور جتنے بھی مقاطب فکر کے علماء اقرام ہیں وہ آپ کو رگارڈ کرتے ہیں آپ کی ایک بیلنس متوازن شخصیت ہے پروگرام میں خوش حمدید یہ فرمائیے گا کہ لانگ مارچ کا بڑا بیویلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں لانگ مارچ ہوگا کیا لانگ مارچ ہوگا اور اگر ہوگا تو کیا آپ کو اس کا نتیجہ کوئی نکلتا ہوا نظر آتا ہے جیسے پی ڈی ایم کی تاریخ میں بار بار اس چیز کا ذکر ہوتا ہے کہ ہم لانگ مارچ لے کے آئیں گے درنک کریں گے اور پھر حکومت کو مراہ کر جائیں گے گار اسطیفہ لے کے جائیں گے عمران خان صاحب سے آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فیراز بھائی گزارش یہ ہے کہ سیاسی حوالوں سے یقیناً اعتجاجی جد جہد لانگ مارچ تحریک ادم اعتماد درنہ یہ تمام چیزیں ماضی میں بھی رہی ہیں اور ان کی روایات بھی رہی ہیں لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے وہ ذرا مختلف ہے اس طریقے سے کہ ایک جانب سے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد جہاں پر اپوزیشن اٹھارہ کے پورے کے پورے انتخابات کو داندلی کی پیداوار قرار دیتی رہی لیکن ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمن نے ہماری پارٹی کے فیصلے کے باوجود فیصلے کی خلاورزی کرتے ہوئی اسی میں انہوں نے صدارت کا الیکشن لڑا اس سے بڑھ کر دوسری بات جو سامنے آئی ہے وہ عجیب سی تھی کہ ان کے لڑکے نے ڈپٹی سپیکر کا بھی الیکشن لڑا تو ہم نے یہ بات کی کہ اگر واقعی یہ اسمبلی ناجائز ہے تو اس میں صدارتی الیکشن لڑنا ڈپٹی سپیکر کا الیکشن لڑنا بھی جائز نہیں ہے اس کے بعد جب آزادی مارچ کے حوالے سے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے مولانا کو اور پارٹی کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو ہم نے مخالفت کی اور ہم نے کہا کہ یہ دو پارٹیاں اپنے معاملات اپنے کیسز اور اپنے تمام تر پیسہ بچانے کے لیے دقینا ایک ہمیں استعمال کریں گے اور یہی کچھ ہوا کہ تیرہ دن ہمارے ورکر آزاروں کی تعداد میں آ کر بیٹھ گئے اور دونوں پارٹیوں نے وعدہ کے باوجود اس ترنے میں شرکت نہیں کی اور پھر ستم زریفی یہ کہ مولانا فضل عامان صاحب نے جو اسٹبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے اعلان کیا تھا اس درنے کا آزادی مارچ کا انہوں نے جا کر اسٹبلشمنٹ کی لوگوں سے چودری پرویز علائی اور چودری شجاعت کے ساتھ مل کر اس درنے کو پارٹی سے پوچھے بغیر ختم کر دیا جس پہ ہمارے اختلافات بھی بڑھے اور ہم نے اس پہ اعتراض بھی کیا کہ پارٹی کو وائی پاس کر کے اور نواز شریف کے کہنے پر جو ماہر اس بارے میں کہ پیسہ پینک تماشا دیکھ وہ خود تو نہیں آئے اور انہوں نے پیسہ استعمال کیا اور اس کے شوائد بھی ہمیں ملے جس پہ ہم نے استجاج کیا اور اس کے پاداش میں انہوں نے ہمیں پارٹی سے نکالنے کا اعلان کیا حالانکہ سب سے موسٹ پارٹی کے اندر جو ہے ہمبانی ارکان میں سے تیچار جن کو نکالنے کی بات کی گئی اور آج بھی ہم جمعیت علماء اسلام پاکستان کے حوالے سے اپنے نہ صرف سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں بلکہ موروسیت کے حوالے سے جو ایک آہ وائرس پہل چکا ہے جس میں پیپنس پارٹی کے ایک اپنی خاندانی جو ہے لوگ آہ قیادت کر رہے ہیں اسی طرح مسلم لیگ نون کی اور وہی وائرس جے یو آئی ایف میں پہلنے لگا تھا اور فے سے فیملی مراد لی جانے لگی تھی اور فیملی کے لوگ آگے آگے لگے تھے اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی اور الحمدللہ لوگ جو ہیں ہمیں اس سے مل رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ فیر الیکشن کا جو نعرہ پی ڈی ایم لگا رہی ہے سب سے پہلے انٹرا پارٹی اپنی پارٹی کے اندر بھی فیر الیکشن کرالے اور موروسیت کو چھوڑے ورنہ تو راجہ زفر اللہ خاکان اباسی آسان اقبال اور اس قسم کے پرانے لوگ جو ہے خواجہ عاصف وغیرہ پیچھے کڑے ہیں اور مریم صاحبہ آگے کھڑی ہیں اسی طریقے سے رضا ربانی صاحب ہوں اعتزاز آسان ہوں قمر الزمان کائرہ ہوں یا اسی قسم کے رتیف صاحب ہوں یہ تمام کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں پرانے وہ پیچھے کھڑے ہیں اور اس سے آگے آپ دیکھیں گے تو بلاول صاحب قیادت کر رہے ہیں تو یہ جو موروسیت کے حوالے سے ایک ویرس ہے یہ بہت پہل چکا ہے اور کرونا سے زیادہ ہماری سیاست کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے آپ نے کہا کہ اسٹابنشمنٹ کے کہنے کے مطابق کہنے پر انہیں درمہ ختم کر دیا لیکن وہ جب درمہ ہوا تھا اسلام آباد میں مولانا فضل عمان صاحب یہ جمعیت الرما اسلام میں جو درمہ دیئے تھا اس وقت تو یہ بیانات آ رہے تھے کہ یہ ہم اسطیفہ لے کے جائیں گے ہمیں گرنٹی ملی ہے بعد میں پرویز علائی نے بھی اس بات کا انشاف کیا کہ ہمیں گرنٹر تھے ہمارے کا اسطیفہ لے کے جائیں گے اس ساری سیناریو میں کیا اسٹیبلشمنٹ کی آلہ قیادت اس میں شامل تھی درمہ کروانے میں اور انہوں نے نہ صرف تضادات کے حوالے سے بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں اس کی بنیاد پر آزادی مارچ کیلی نکلے تھے اب جب رول آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے پھر جا کر ان سے کہہ کر یہ رول تیہ کرتے ہیں کہ جناب وہ عمران خان کو اٹھا کر ہمیں لے کر آیا جائے یا الیکشن کر آیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود رول دے رہے ہیں یہ جو تضاد ہے دولہ پن ہے اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا اور دوسرے بات یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی اور بیس ستمبر دو ہزار بیس کے اندر واقعہ ہے تمام پارٹیوں نے بیٹھ کر ایک یہ فیصلہ دیا تھا کہ ہم سینٹ کے الیکٹرو کالش کو ختم کر دیں گے تیس نیس کر دیں گے اسمبلیوں سے استیفہ دیں گے صوبائی اسمبلیوں سے قومی اسمبلی سے سینٹ سے مصطفی ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم درنا دے دیں گے اور اس وقت اٹھیں گے جب یہ حکومت ختم ہوگی تو آپ نے دیکھا یہ فیصلہ ہوا اور اتیاب پاکستان کے نام سے اس پہ چھبیس نکات پہ دستخد بھی ہو گئے لیکن آپ نے دیکھا جس الیکٹرو کالش کو سینٹ کے توڑنا چاہتے تھے اس میں کل پرسو لڑائی تھی کہ چیئرمین کون بنے ہمارا اور جنرل کا چیئرمین جبٹی چیئرمین کون بنے یعنی جس کو توڑنا چاہتے تھے اس میں صدار بننے کی بات کی گئی قومی اسمبلی جو تھی وہ داندری کی پیداوار تھی اور اس قومی اسمبلی میں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ ووٹ لینے کے لیے پہنچے اور وہیں سے سینٹر بھی منتخب ہو گئے اور پھر زمنی الیکشن میں اسی الیکشن کمیشن کے زہر سایہ انہوں نے اس الیکشن میں بھی سا لیا اور اسی طریقے سے استیفوں کا جو معاملہ تھا جو اکتری دسمبر تک تاریخ دی گئی تھی وہ دسمبر بھی گزر گیا جنوری بھی گزر گئی اس کے بعد فروری اور اب مارچ گزر رہا ہے اور اس میں استیفوں کے لیے کل پھر مولانا صاحب نے جب شکست فاش ہوئی اور اپنوں نے ان کے پیٹ میں پھر چھرا گومپا اور حیدری صاحب جو ہے وہ سات ووٹ کم لیے انہوں نے اور انہوں نے جو ہے ڈپٹی سپیکر کے الیکشن میں لوس کیا تو پھر مولانا نے کہا کہ استیفے رہیں گے ہم اور پھر مولانا نے جو ہی یہ بات کی چوبیس گھنٹ کے اندر اندر بلاول نے اس کو بیٹو کر دیا اور کہا کہ اس وقت ہم استیفے نہیں رہ سکتے اب پندرہ تاریخ کو جو جلاستہ وہ سولہ کیلئی چلا گیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر جی ایو آئی کو اور مولانا فضل عامل صاحب کو یہ بچے مامو بنائیں گے اور مامو وہ بنتے جائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا فضل عامل صاحب کو نواز شریف صاحب نے شہباز کی وجہ ایک نمائشی صدر بنا دیا ہے تاکہ وہ اپنے مفادات کی اصول کی بات کریں پرانے ہمارے آزادی مارچ میں شہداز صاحب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے فائدہ کس نے اٹھایا نواز شریف صاحب نے اپنے بیماری کا ڈراما کر کے وہ اس وقت لندن بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹھیک ٹاک ہے اور وہاں سے باشن دے رہے ہیں اور ابھی انہوں کی بیٹی نے یہ بات کی تھی کہ ایک چھوٹا سزا سرجری ہے اور وہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے اس لیے مجھے باہر جانا پڑے گا اور لیکن اس میں ناکامی کے بعد کل پرسو پر ایک نئی بات آئی ہے کہ مریم صاحبہ کی زندگی کو خطر ہے جس طرح بینذیر صاحبہ کو شہید کیا گیا تھا اس لیے اس کو بیجا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو رینٹل مارچ ہے جو مولا فضل الرحمن صاحب جو فرما رہے تھے کہ پیسہ کس کا ہوگا پیسہ ان کا ہوگا جو پیسہ بچانا چاہتے ہیں پیسہ ان کا ہوگا جنہوں نے پیسہ لوٹ کر وہاں پر محلات بنا دیئے ہیں پیسہ ان کا ہوگا جو وہاں بیٹھے ہیں اور رینٹل مارچ کے لیے پیسہ مہیا کر رہے ہیں وہ چاہیں گے کہ اس رینٹل مارچ کے ذریعے جس طرح نواز شریف صاحب پچھلے مارچ میں اس کو بینیفٹ ملا تھا اور وہ نکلے تھے اور اس میں مریم صاحبہ کو بھی اسی طرح راستہ مل سکے تاکہ خاندان جو ہے وہ برطانیہ میں لندن میں تمام کی تمام جمع ہو جائے اساقڈار صاحب پہلے سے وہاں تشریف سرما ہے اس طریقے سے وہ پھر جی جی و آئی کو بند گلی میں پہنچتانا چاہتے ہیں اور یہی بنیادی بات تھی جس کا ہم نے اپنے پارٹی کے اندر آواز اٹھائی تھی کہ جمعیت علماء اسلام جیسے پارٹی کو ان لوگوں کے مفادات کے لیے اور ان کے مرسوں کے لیے اس طرح استعمال نہ کیا جائے اور اسی پہ ہمارے اختلافات کی بنیاد تھی اب بھی ہم مورانا فضل عامان جو ہم بانی کرے وہ اپنے پارٹی کی طرف سوجہ دے اور کسی کے لیے اس انداز میں جو ہے وہ استعمال نہ ہو اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ازادی مارچ تھا اس میں بھی ظاہرہ نواز شریف صاحب نے کیا آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے پیسے دیئے تھے مولانا فضل عامان کو اس لیے انہوں نے درنوں دیا تھا اور پھر یہ پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس میں بھی مولانا فضل عامان مالی منفت اصل کر رہے ہیں آپ پارٹی کی بھی ہسینین لوگوں نے جلاس کے اندر جبات آئی تو انہوں نے کہا کہ جی ایو آئی جان لگائے گی اور مسلم لیگ مال لگائے گی مسلم لیگ میم سے شروع ہے تو مال لگائے گی جی ایو آئی جی ایم سے شروع ہے وہ جان لگائے گی جس کی تو ہم نے مخالفت کی کہ ہمارے ورکر جو ہے وہ کیسے جان لگائیں گے اور یہی بات سامنے آئی کہ ہمارے ورکر وہاں گئے بیمار رہے کچھ لوگ شہید بھی ہوئے انتقال کر گئے لیکن اس کے ساتھ یہ لوگ نہیں آئے اور ابھی بھی صورتحال بلکل واضح ہے کہ ایک ٹیلی فون ٹیپ ہوئی ہے جس میں باقیدت اور پانچ عرب روپے اس فنڈ کے لیے رکھا گیا ہے پاکستانی پانچ عرب روپے تھا کہ اس کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کو لائے جا سکے اس لیے ہم نے اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ذرا احتیاط کریں پرانے تجربے کے حوالے سے تو بار بار اس صورتح سے اپنے آپ کو نڈسوائیں اور اگر آپ مارچ کی بات ہے تو کم از کم انتیس مارچ کو آپ نکلیں تاکہ پتہ چل جائے کہ مسلم لیگ نون اور پیپنز پارٹی کے کتنے لوگ نکل رہے ہیں آپ تین نن بعد نکلیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید صبح تاریخ کو اس لانگ مارچ کو مزید لانگ کیا جائے گا اور رمضان وغیرہ دیگر کوئٹ کے حوالے سے بات کی جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دوگر دو پارٹیاں ہیں وہ ابھی تک اسی انداز سے اپنے معاملات کو تیہ کرنے میں لگی ہوئی ہیں اور تازہ ترین جو صورتحال ہے اس میں بالکل واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ معاملات کو اس طرف لے جانے کی بجائے جہاں پر مورا رفض رحمان صاحب اگر سربراہ ہے اور انہوں نے کل واضح طور پر پرسو کہہ دیا کہ لانگ مارچ اس وقت تک فائدہ من ثابت نہیں ہوگا جب تک استیفہ ساتھ نہ ہو اور کل ہی شام کو جناب بلاول صاحب نے کہا کہ اس وقت استیفہ ہم نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو بچے اور بچیوں نے تمام تر اپنے پی ڈی ایم کو جو ہے انہوں نے پاقیدہ طور پر اپنے پیچھے لگا دیا ہے اور ان کے بیانات ویٹو کا درجہ رکھتے ہیں جو ماضی میں بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے آپ میں کہہ رہے ہیں کہ پانچ ارب روپیہ پی ڈی ایم کی جو لانگ مارچہ اس کے لیے مختص کیا گیا اور یہ ڈونیٹ کیا ہے مسلم لیگ نون نے مولانا فضر امان کو یہاں یہ ایک ٹیلی فون ٹیپ ہوا تھا نہیں واقعہ دے اس کی چرچے یہاں پر اسلام آباد میں اور پاکستان میں سب کو معلوم ہیں یہ بات ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے ورکروں کو کہ آپ ستائیس تاریخ کو یا چھبیس تاریخ کو لانگ مارچ میں نہ نکلیں تاکہ یہ پتہ چلے دودھ کے دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارڈی کے کتنے ورکر ہیں جو باہر نکلتے ہیں آپ کربانی کا بکرانہ بنے اور مولانا فضر امان کی کھول کو ریجیکٹ کر دیں یا تین دن بعد لکھ لیں اپنی جو آپ کی اکثریت ہے یا اپنی پاور ہے اس وقت آپ شو کر دیں اس دن آپ نہ نکلیں آپ کی سجیشن یہ ہے اپنے برکوں کے لیے جیہاں دیکھئے سکر میں ابھی ہماری جنرل کانسل کا جی ایو آئی ایف کا علاقہ ہوا تھا اور اس میں مولانا نے اس بات کا اعتراف کیا تھا جو بات لیک ہوئی ہے اور اپنے ساتھیوں نے یہ لیک کیا اور انہوں نے اس صبح خیبر پختنخواہ کے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بار بار دھوکہ ہو رہا ہے اب ہم کیا کریں اس بات کا یقیناً احساس تو ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے مڑنے کے لیے بھی ان کو نہیں چاہیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کی تجویز پر ڈائی سال گزر چکے ہیں اور یہ ہمارے پارٹی کو ٹیشو پیپر کے طور پر دو بڑی پارٹیاں خصوصی طور پر استعمال کر رہی ہیں اور پھر بار بار کے فیصلوں کے باوجود اس پر عمل درامت نہیں ہوتا اور مولانا کا بھی موقع یہ ایک استیفہ کے بغیر جارہ نہیں ہے تو اگر وہ استیفہ نہیں دیتے تو مولانا اپنی پارٹی کے لوگوں کے استیفہ دے اگر وہ بھی نہیں دیتے تو کمس کا مولانا تو اپنا استیفہ دے دے تاکہ اس جنجٹ سے تو جان چھوٹے جو پیڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے اس کا جو آخری نتیجہ ہے وہ کیا نکلے دیکھیں جی جی اپوزیشن اور حکومت دونوں گاڑی کے دو پیئے ہیں اور جمہوریت کے لیے دونوں کا چلنا ساتھ ساتھ اور سائز بھی ایک ہونا ضروری ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو حکومت اور اپوزیشن ہے وہ اپنے اختلافات کو سیاسی اختلافات سے اٹھ کر دشمنی کے دائرے میں لے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو پراغندگی بیانات کے حوالے سے ایک دوسرے کے خلاف زبان کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہے تو اس سے پتہ جلتا ہے کہ شاید یہ لوگ آہ اس تمام تر اصولوں اور بنیادی جو مقاصد ہیں ان سے ہٹ کر صرف دشمنی اور ایک دوسرے کے خلاف آہ الزامات ہی کی بوچار کرتے رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً بیس سال مجھے پارلیمنٹ کے دونوں اہوانوں میں دو دو بار جانے کے اتفاق ہوا اور مختلف اتحادوں میں بھی میرا اور مختلف اتحادوں پر رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ گالی دیتا ہے جس کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ پھر یہ انداز استعمال کرتا ہے اور ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کو فضل مولانا فضل عامل صاحب کے والدی کے رامی مفتی صاحب ان کے ساتھ بھی میں نے شروع میں کافی کام کیا جو مولانا فضل عامل صاحب کے پارٹی میں آنے سے ساتھ آٹھ سال پہلے میں جی ایو آئی کو جوائن کر چکا تھا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم جاتے تھے اسمبلی کے اندر ان کو سننے کے لیے تو تمام اختلافات کے باوجود مفتی صاحب جو ہے وہ کہتے تھے جناب جناب مسٹر زلفقار علی بٹو صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں اور اسی طریقے سے بٹو صاحب بھی بڑے احترام سے اپنے اختلافات کے تمام دلائل کو پھر سامنے لانے سے پہلے مفتی صاحب کا نام احترام سے لیتے تھے لیکن آج کل جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے گالی گلوچ ہے اور خصوصا جو ٹاک شو کے حوالے سے ایک ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ ریٹنگ کے حوالے سے وہ چلتے بھی ہیں لوگ کہ اس قسم کے معاملات کو ہوا دی جائے تاکہ جگڑا ہو اور اس حوالے سے ریٹنگ کیا جو معامل ہے وہ کچھ آگے بڑھ سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری تربیت ہونی چاہیے اور دلیل کی بنیاد پر ہی ہمارے اختلافات کی بنیاد ہونی چاہیے اور دلیل کی روشنی میں ہی ہم اپنے اختلافات کو ایک دوسرے کے سامنے رکھیں بلکہ عوام کے سامنے رکھیں پارلیمنٹ کے ایوانوں میں رکھیں اور پھر الفاظ کا چناہ اس طرح ہو تاکہ اشتہال کی بجائے استدلال کوئی اہمیت دی جا سکے اچھا تو نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ جو سامنے نکل رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جتنی جلد کنٹرول کی جائے وہ زیادہ بہتر ہے اور اس کے لیے انیشیٹیو جو ہے وہ ہمارے بڑے جو پارٹی کے رہنما ہے وہ لے لیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر اس مسئلے پر وہ خصوصی توجہ دیں گے تو اس سے نچلے سطح کے ورکروں کا ودہ داروں کا اور سیاسی جو ہمارے آنے والے لوگ ہیں یا ہماری نئی نسل ہے ان کی تربیت بھی ہو جائے گی اور اس مسئلے پر قابو پایا جا سکے گا آفیس صاحب میں مجھے کوئی دقریباً تیس سال ہو گئے ہیں صافت میں اور آئے تک آپ سے بھی میرا رابطہ بہت پرانا ہے آئے تک میں نے نہ کوئی کالم گندہ لکھایا اور نہ کبھی پروگرام ایسا کی ہے جو گندہ ہو اچھا پی ڈی ایم کی تحریکی طرف اگر ہم دوبارہ جائیں تو میری اپنی صافتی جو 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 تجربات ہیں اپنے صافی تجربات اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے بلاول بٹو اور مریم نواز کو لانچ کیا جا رہا ہے ان کو عوام میں لائے جا رہا ہے اور دو ہزارت تیس کے الیکشن کی تیاری ہے اور یہ ساری جو اچھل کود ہو رہی ہے انہی کے لیے ہو رہی ہے جبکہ عوام میں تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم واقعی بنگائی کے خلاف ہیں واقعی عمران خان کے خلاف ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن یہ مومنٹ ساری جو ہے ان دون بچوں کو لیڈر بنانے کے لیے کی جاری ہے اور مولانا فضل امان یہ دوسرے جو لوگ ہیں یا دوسری جو چھوٹی پاڑی ہیں وہ اصل میں استعمال ہو رہے ہیں بیچے لیکن یہ تو ہمارا ایک علمیہ رہا ہے کہ یہاں پر جو تبدیلی ہے آہ وہ بظاہر تبدیلی یہاں دکھائی دیتی ہے لیکن تبدیلی جو ہے وہ مغرب کی طرف سے مسلط کی جاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی ایسی تحریک چلتی ہے چاہے وہ مصبت انداز میں شروع نہ کی گئی ہو لیکن اس میں مداخلت کے بعد اس کی منفی انداز کو آہ یقیناً نظر انداز نہیں کیا جاتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظلفقان علی بٹو مرہوم کے دور میں کہ اگر وہ موجود رہتے تو پھر اس وقت ہندو افغانستان کے حوالے سے سویت یونین کے خلاف امریکہ اور اتحادی فوج میدان میں نہیں اتر سکتی تھی اس لیے زیاؤلک جیسے بظاہر شریف آدمی کو اٹھا کر جس طرح سامنے رکھا گیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو لڑائی امریکہ اور یونیٹو لڑ رہی تھی وہ ہم نے لڑی اس طریقے سے اگر آپ عراق اور کوئیت کا معاملہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب مشرف کو لائے گیا تھا تو اس وقت بھی کچھ مقاصد تھے اور یہ تمام مقاصد کے حوالے سے گرام آپ دیکھیں گے تو ہمیں بالکل یہ بات واضح ہوتی نظر آئے گی کہ جب اس قسم کی تحریک چلتی ہیں تو پیسہ جی کہاں سے آتا ہے مداخلت کہاں سے ہوتی ہے اور کس انداد میں جو ہے بینڈا قوامی سطح پر ایجنسیاں کارامت اپنے طور پر کام کرتی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ محترمہ بن نظیر بٹو کی شہادت کو لے کر دیکھیں گے یا اس سے پہلے لیاقت علی خان سے دے کر اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جس قسم کے معاملات کو جس انداد میں بیرونی اناثر کے حوالے سے مرتب کیا جاتا ہے وہ نہ قاتل پکڑے جاتے ہیں اور نہ وہ تمام تر سانیات کے حوالے سے قوم کو پتہ چلتا ہے چاہے وہ مشرقی پاکستان کا سقوط ہو سانیہ ہو یا اس قسم کے معاملات ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام معاملات کو دیکھ کر یہ بات بالکل آپ کی صحیح لگتی ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ بنایا جاتے ہیں اور اس بنانے کے حوالے سے یقیناً موروسیت کو اہمیت دی جاتی ہے اور اس پاکستانی نہیں پورے خطے میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس موروسیت کے حوالے سے معاملات آگے بڑھیں گے اور آپ کو وہ نظارہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ راجہ زفرلق صاحب حاکان عباسی صاحب آسن اقبال صاحب فاجہ عاصف صاحب سعاد رفیق صاحب یعنی کس کس کا میں نام دوں مسلم لیگ کے بہت ہی پرانے لوگ وہ بیچارے ہاتھ باندے پیچھے کر رہے ہیں اور ہماری ہم صاحبہ جو ہے وہ پیادت فرما رہی ہیں دوسری جانے بغیر آپ دیکھیں گے رضا ربانی صاحب ہوں گے اعتزاز ہوگا کمرزمان کائرہ صاحب ہوں گے لچیف کوسو صاحب ہوں گے یہ تمام پیچھے کروں گے اور جانب وہ قیادت فرما رہے ہوں گے تو یہ تمام جو علمیہ علمیہ ہیں مہروسیت کا اس سے نکلنے کے بعد ہی ہم جمہوریت کے لیے کچھ بات کر سکیں گے اگر پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہوگی تو پھر یہ یقیناً ایک مکانہ سوچ ہوگی کہ پھر ملک میں جمہوریت بھی آسکتی ہے یہ ہمارا علمیہ ہے کہ دادا جی اور پردادا جی لیفٹ رائٹ پر گیٹھے اور وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے بلاول اور اس کو اجازت نہیں ہے ان دونوں کو دادا جی کا اور پردادا جی کا اور باپ سے بھی پڑے کہ وہ بھی کچھ اپنی بات کہہ سکیں اور پوری پریس کانفرنس ختم ہو جاتی ہے یہ ہماری بروسیت کی ایک علا مثال ہے جو آپ نے دی ہے اچھا یہ فرمائیے کہ آپ نے تبدیلی کی بات کی اپنی کفتگو میں ہے وزیراعظم امران خان تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے کیا ہوا رانگ ان کے ان کے ساتھ کیا ہوا وہ ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کا مستقبل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں بنیادی طور پر کچھ الیک ٹیبل لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ فٹ ہوتے ہیں ایک پانا ایسا ہوتا ہے کیا نمبر ہے اس کا کہ وہ ہر جگہ لگ جاتا ہے تو یہ جو تحریک انصاف کے جو پرانے لوگ ہیں جو آج کل کھڑے لین لگے ہوئے ہیں بیچارے جنہوں نے بیس بائیس سال بڑی مشکلات میں وقت گزارا کیونکہ حفیظ ایخ ہوں زبیدہ جلال ہوں خسروب اختیار ہوں میاں ماموس عمروں ہوں آپ کے غلام سرور ہوں کس کس کا میں نام دوں آپ جس کا بھی نام اٹھائیں گے یہ وہی لوگ ہوں گے جو جن کو تبدیل کر دیا گیا یعنی تبدیلی کا مطلب یہ لیا گیا کہ وہ جو پرانے لوگ سے پرانے جو کسے پٹے لوگ سے ان کو اٹھا کر ری کنڈیشن کر کے دوبارہ یہاں فٹ کر دیا گیا ہے اور پھر اس کو تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے اس لیے اچھا حکومت اور فوج دونوں ایک پیت پر ہونے کے باوجود یہ ملک کیوں نہیں سمالا جا رہا ڈیلیورنس نہیں ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا حکومت کے فیصلوں میں فوج ڈکٹیٹ کر رہی ہے یا مسائل کہا ہے ایک تو آپ نے ایڈنٹیفائی کیا کہ جو لوگ رکھے ہیں وہ پرانے ازودہ ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں کرنے دے رہے ہیں لیکن جب فوج اور حکومت ایک پیت پر ہیں تو ملک بھی نہیں سمالا جا رہا اس طرح عوام تو پس رہی ہے ساری صورتہ دیکھے شیرہ صاحب میں تو ایک سیاسی ورکر ہوں مجھے تو اب تک یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ اگر کسی کی بھی حکومت ہو اور آپ یہ کہیں گے کہ اگر آپ فوج کو ادارے کو ایک متوازی حکومت قرار دے کر اور اس کو ایک الگ پیج قرار دے کر اس کتاب میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی وہ علمیہ ہے جس میں ہم نے اتنے مارشنلاز گزارے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک عجیب روایت ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی اکثریت کہنا ہوتے ہوئے حفیظ شخص کی اکثریت سے جیت جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب فوج جو ہے وہ غیر جانبدار ہے اب وہ ایک پیج پہ نہیں رہا اور اگلے مرحلے میں جب جناب سنجرانی جیت جاتے ہیں جن کی اکثریت نہیں ہے تو اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ فوج دوبارہ وہ پیج اڑٹ گیا تھا واپس آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزوں کے حوالے سے باتیں بیٹھ کر تیہ کرنی چاہیے کیونکہ دنیا بھر میں جتنے بھی ممالک ہے اس میں کسی بھی ملک میں جو ادارے ہوتے ہیں وہ اور حکومت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اگلی کہ میں سیٹ جیت جاؤں تو ہم کہیں گے یہ غیر جانبدار ہے اور میں ہار جاؤں تو کہوں گا جانبدار ہے یہ معاملات بھی بیٹھ کر تیہ کرنے چاہیے سب کو ملکر ایک چٹ کے نیچے یہ صرف فرما دیں کہ عمران خان صاحب اپنے فیصلوں میں کتنے آزاد ہوں گے گیس کرتے ہیں ٹھیک ہے فیصلوں میں کتنے آزاد ہیں یا فیصلے تبدیل کرنے میں کتنے آزاد ہیں کیونکہ اب تک ہم نے دیکھا ہوگا وہ تبدیلی کے حوالے سے جو بات ہے وہ صرف فیصلے تبدیلی کر رہے ہیں جو فیصلہ انہوں نے کیا وہ تبدیل کر دیا آئی ایم ایف میں نہیں جانا ہے وہ تبدیل ہو گیا اتنے گھر بنانے وہ تبدیل ہو گیا ہم نے کسی اور کو نہیں لینا ہے وہ تبدیل ہو گیا ہم نے جو ہے نا وہ الیک ٹیبل کو ساتھ نہیں رکھنا ہے وہ تبدیل ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ ایسے دلدل میں پسے ہوئے ہیں اور ان کو پتا چل گیا کہ کریس پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ بال کو کھیلنا الگ ہے اور سیاست کرنا ایک الگ بات ہے یہ فرمائے گا یہ جو آپ کا آزادی مارچ دوزار انیس میں ہوا تھا اس وقت ہماری کشمیر کی تحریک انٹرنیشنل سطح پر بڑی پیک پہ تھی وزریعظم نے تقریر بھی کر لی تھی ہم لوگ آور سیز میں جتنے بھی کشمیری پاکستانی آباد ہیں کشمیریوں کے ساتھ ازاری انجیت کے لیے جو انڈیا نے آرٹیکل تری سیونٹی اور تیٹی فائی فے ریوک کیا تھا ان کے ساتھ ہم نے ایک تحریک کو بڑی برپور جو ہے ایک امایت حاصل کر لی تھی دنیا کی توجہ اپنی طرف مفضل کر لی تھی لیکن آپ کے آزادی مارچ کی وجہ سے وہ سارا جو مومنٹم تھا وہ ٹوٹ گیا تھا تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جماعت مولالا فضرمان آپ وہ جیسے سینئر لوگ جو تحریک کا سب ہی ہیں آپ کی وجہ سے آپ کے اس مومنٹ کی وجہ سے آہ اس آزادی مارچ کی وجہ سے ہماری کشمیر کی تاریخ جو ہے اس کو بہت بڑا نقصان بہت ہے لیکن جہاں تک کشمیر کے تنازے کا مسئلہ ہے تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی عمومن اور خصوصاً کشمیر کے حوالے سے جو ہماری پالیسی ہے اس کے بارے میں نہ پارلیمنٹ کو آمیت دی گئی ہے اور عجیب بات ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جب پارلیمنٹ کا اگلاس ہوا تو عمران خان صاحب نے اپنی انانیت کے حوالے سے اس میں شرکت ہی نہیں کی بنیادی طور پر یقیناً یہ ایک دوسرے پہ ہم الزام لگاتے ہیں لیکن کیا کسی مارچ یا کسی بیٹنے کے حوالے سے یقیناً اس پر فرق پڑ سکتا ہے لیکن یہ ذمہ داری بہرحال حکومت کی ہے ریاست کی ہے نداروں کی ہے کہ وہ سب کو ایک پیج پہ لے لے اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی بار یہ پیشکش اپوزیشن کی جانت سے بھی کی گئی ہے لیکن بلقسمتی یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے کبھی بھی ہماری حکومت ہماری اپوزیشن اور ہماری ریاست تینوں جو ہے وہ سنجیدہ نہیں رہے ہیں اور اس وقت جو صورتحال یہ ہے تو آپ دیکھیں کہ کافی عرصہ ایک ڈیڑھ سال تقریباً ہو چکا ہے کہ جو کچھ انڈیا کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا ہے اور ہم اب کہتے ہیں کہ جناب ایک گال پہ ایک تماشا کانے کے بعد ہم کہتے ہیں اب مار کے دیکھ سالے اور جب وہ ایک اور مارتا ہے تو پھر ہم اگلا گال سامنے کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہمام میں یقیناً سب بے لباس ہے اور کشمیری جو اس اس مقام پر پہنچے ہیں وہ اس میں کوئی سہرہ نہ حکومت کا ہے نہ ریاست کا ہے نہ ریاستی مشینری کا ہے اور نہ اپوزیشن کا ہے بلکہ یہ ان نوجوانوں کا ہے جنہوں نے اپنے ہتیلی پر سر رکھ کر اپنا خون دے کر اب تک اس ماملے کو آہ زندہ رکھا ہے لیکن ہمارے جو بدقسمتی یہ ہے کہ اس زندہ رہنے کے باوجود اس ماملے کو زندہ رکھنے کے باوجود بھی ہمارے اخدامات ان کے ان تمام تر امیدوں پر جو ہے وہ بار بار پانی پھیر دیتے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمارے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور ان کی لاشیں بھی ہیں وہ سبز پرچم کے تحت لپٹی ہوئی جو ہے وہ آہ آہ دفن ہوتی ہیں یہ یہ ان کا جو ہمارے پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ایک محبت کا ثبوت ہے اللہ کرے کہ ہم اپنے تمام دیگر لڑائیاں کو لڑتے ہوئے بھی کم از کم کشمیر کی لڑائی میں ایک جان ہو کر لڑنے کی قابل ہو سکیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے جو ہماری پالیسی ہے پاکستان کی آہ وہ کشمیر سنٹرک ہے یعنی اس کو مرکزیت حاصل ہے یا اس مسئلے کو ہماری ارمات ہماری اسٹیبلس جس رکھنا ہی چاہتی ہے اس کو حل نہیں کرنے چاہتی ہے دیکھئے پروید مشرف نے جو کئی آپشن دیے تھے جس گیارہ تو یقیناً جو ایک آپشن ستر سالہ ہمارے بینڈا قوامی سطح پر جو ہے اور وہ یہ ہے کہ حق خود ارادیت کا ہے جب آپ نے ایک آپشن کو چھوڑ کر دو کیے دو کو چھوڑ کر تین کیے تین کو چھوڑ کر گیارہ کیے تو خود آپ نے اپنے پاؤں پہ کھلاری ماری اور پھر افغانستان میں رکھ خود ارادیت کے حوالے سے جو لوگ لڑ رہے تھے آپ نے امریکی مفادات کے لیے اور آپ نے نیٹو کے مفادات کے لیے جب ان کے تمام تر جد جد کو آپ نے ایک حوالے سے یہ کہہ دیا کہ جناب وہ دہشتگرد ہے تو پھر یہی بات لے کر انڈیا نے اس کو اچھالا اور پھر اس کا دفاع ہم نہیں کر سکے اس کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالسی میں جو اس وقت کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہاں اپنے سفرہ جو ہے وہ سیاسی رشوت یا ریٹائر لوگوں کو ہی بیجتے ہیں تاکہ وہ وہاں آرام کر سکیں جبکہ انڈیا اور دیگر ممارک جو ہے اپنے ایسے لوگوں کو جو پروفیشنل ہیں وہ بیجتے ہیں اور وہ وہاں جا کر کام کرتے ہیں جبکہ ہمارے مسلم ممالک کے اندر بھی ہم وہ کام نہیں کر سکے کشمیر کے حوالے سے ان کی حوالتہ سے نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے جتنے بھی سفرہ جاتے ہیں وہ وہاں پر لمبی تان کر سوچتے ہیں اور اس وقت اپنا جو کام ہے اسے کام نہیں رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمزوریاں ہیں یہ ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ مسلم ممہ اور خصوصی طور پر چین یا ایک دو ممالک کو چھوڑ کر پورے عرب اور خلیجی ممالک بھی آج کل جو ہے وہ بھارت کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی خارجہ پالسی کے حوالے سے پارلیمنٹ کو اعتماد ملینا چاہیے اور خارجہ پالسی کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو مل کر ایک ایسا لائے عمل طے کرنا چاہیے جس پہ کاربند رہے اور حکومت کسی کی بھی ہو لیکن اس سے انعلاف نہیں ہونا چاہیے یہ جو سفرا کے حوالے سے یا بیرون ممالک جو سفیر ہوتے ہیں ان کو تائنات کرنے کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ ہم جب سفیر بیٹے ہیں تو اپنا سیاسی طور پر کسی کو ابلائز کرنے کے لیے پوش کرنے کے لیے یا پارٹی کے لوئن لوگوں کو کے لیے یا ریٹائر جرنوں کو پوش کرنے کے لیے ہم سفیر بیٹے ہیں جبکہ بھارت ہماری مقابلے میں ان سفیروں کو بیٹا ہے جو قابل ہیں جو فارن پالیسی کو سمجھتے ہیں وہ جو وائد جا کر لوبی کر سکتے ہیں آپ کا یہ کہہ ہی کہنا تھا یا ہمارا تجربہ بھی ہے اور جن جمعیت علماء پاکستان پر اور خاص کر کے مولانا فضر امان پر کہ یہ سات سال سے زیادہ عرصے تک کشمیر کیمیٹی کے پارلیمنٹ میں چیئرمن رہے لیکن کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے اگر کچھ کیا ہے آپ لوگوں نے تو بتا دیں اس وقت آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے آپ سیکرٹری اطلاق تھے اور آپ مولانا فضر امان کے ساتھ تھے جبیت علماء اسلام انٹیکٹ تھی متعید تھی اس میں مولانا شیرانی بھی تھی آپ بھی تھے یہ الزام پھر درست ثابت ہے ٹھیکی جہاں تک پارلیمنٹ کے کمیٹیوں کا تعلق ہے وہ کوئی بایختیار کمیٹیاں نہیں ہیں وہ صرف رابطے کی کمیٹیاں ہوتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر سات سال میں کچھ نہیں ہو سکا تو یہ ڈائی تین سال میں تو کشمیر کمیٹی ان کے پاس ہے تو اور اس وقت ماضی میں تو یہ انہوں نے کشمیر کو اپنے ساتھ علاق نہیں کیا تھا انڈیا نے اور آئینی ترمیم نہیں کیا تھا ان تین سالوں میں جو کچھ ہوا ہے تو کیا کشمیر کمیٹی نے کیا کیا ہے بات یہ دراصل یہ ہے کہ کیا کشمیر کمیٹی اتنی با اختیار ہے کیا کشمیر کمیٹی خود اٹھ کر کشمیر کے آزادی کے لیے فیصلہ کر سکتی ہے کیا کوئی حکومت خود بغیر تمام تر ریاست کے اداروں کے بیٹھ کر اس بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہے تو جواب رفی میں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر آج کشمیر کمیٹی کو مورد الزام ٹہرہ ہے اور کل کی کشمیر کمیٹی کو حکومت ٹہرہ ہے تو یہ تو ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوگی لیکن میں نے کہا کہ جب تک کہ پوری ریاست حکومت اپوڈیشن پارلیمنٹ اور تمام یقصو ہو کر ایک فیصلہ نہ کریں اور اپنی خارجہ پالیسی خصوصاً کشمیر کے حوالے سے تہہ نہ کریں اس وقت تک کسی کمیٹی کسی فرد کسی حکومت یا کسی کشمیر کے حوالے سے باقاعدہ ایک ہماری پالیس وزارت بھی ہے جس میں باقاعدہ طور پر ایک وزیر بھی ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک کمیٹی کا کام نہیں ہے اور نہ کوئی کمیٹی اتنی باہرسیار ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور نہ اس کے پاس کوئی اسلحہ ہوتا ہے نہ اس کے پاس کوئی ارسیارات ہوتے ہیں مولانا فضل عمان صاحب تو کمیٹی کے چہر میں رہے ہیں جن کا عوضہ جو ہے وفاقی وزیر کے مطابق برابر تھا اور بہت زیادہ ان کو اخترات بھی آتا تھے اور کشمیر کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا چونکہ یہ شہرہ گیا اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں تو ان کو بہت سارے اخترات پیسہ سب چیز جو ہے وہ دی گئی تھی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ایسے جیسے ان کو کرنا چاہیے تھا یا انڈیا کے ساتھ جو رابطے یا جو تعلق ہے اس کی بنیاد پر وہ زیادہ کچھ زیادہ جو ہے وہ ہارڈ لائنر نہیں ہو سکتے ہیں اور اپنے لیے کشمیر کے لیے کوئی کام نہیں کر سکے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الزام درست بھی ہے تو یہ ڈائی تین سال میں کیا ہوا یہ ڈائی تین سال کی ذمہ داری بھی آپ اسی پہ ڈالیں گے کیا ڈائی تین سال میں جو فخر امام صاحب تھے یا اس کے بعد جو افریری صاحب وزیر بنے ہیں یا گنڈاپور صاحب بنے ہیں یہ تمام طرح جو لوگ تھے تو کیا انہوں نے حضادی کشمیر کے حوالے سے کوئی قدم اٹھایا ہے پھر میں یہ کہا کہ ایک الزام موجودہ حکومت پر یہ ہے کہ جنرل باجبان ہے اور عبران خان صاحب نے مل کر بیک ڈور ڈپلومیسٹی کے ذریعے کشمیر پر کا سودہ کر لیا ہے یہ الزام آپوزیشن لگاتی ہے پیڈیم کے جلسوں میں یہ الزام لگایا جاتا ہے یہ کتنا درستہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سودہ تو تب ہوتا ہے جب سودہ آپ کے ہاتھ میں ہو سودہ تو وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو یقینا ہمیں سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا ایک حصہ جو اس طرف ہے جہاں پر ایک ہمارے اصل مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی کام ممکن ہی نہیں ہو سکتا جہاں پر مشکل ہو تو کہتے یہ کوئی مسئلہ کشمیر ہے جو حل نہیں ہو رہا بنیادی طور پر شروع سے لے کر آج تک جس انداز میں ہم نے اس مسئلے کو لیا ہے کہ بھارت نے اسے ایک صوبہ قرار دیا تھا جبکہ کشمیر کو ہم نے ایک مملکت قرار دیا ہے ہمارا وزیراعظم عمران خان ہے یہاں پر وہاں کا وزیراعظم الگ ہے صدر ہمارا یہاں پر اور ہے اور کشمیر اہزاد کشمیر کا صدر اور ہے یہاں پر اسمبلی الگ ہے وہاں پر قانونساز اسمبلی الگ ہے تو ہم نے جو اسٹیٹسل دی ہے اس کو وہ ایک الگ چیز کے دی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو صرف ڈیبیٹ کے حوالے سے یا میڈیا کے حوالے سے اس لینے کی بجائے اس پہ سب سب جوڑ کر بیٹھیں اس میں ادارے بھی بیٹھیں اس میں اپوزیشن بھی بیٹھیں اس میں پارلیمنٹ کوئی دونوں ایوان کے ممبران بھی بیٹھیں بھلے یا کیمرہ یہ بات کی جائے اور اس کے بعد ایک بات تیہے کی جائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے بات کرنی ہے ہم نے کس طرح بات کرنی ہے اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر اسلامی ممالک اور مسلم امہ جو ہے آئیسی جو ہے اس وقت آئیسی جو میں پڑا ہے اور اگر اس کو بھی ہم اس طرف وائل نہیں کر سکیں گے اور ہم اپنے سطح پر بھی اس ایک دوسرے کی ٹانگیں کینچیں گے تو یقیناً کشمیریوں کی جو اس وقت آخری امید جس طریقے سے ہم ہے یا پاکستان ہے یقیناً ان کو ٹھیس پہنچیں گے اچھا آپ نے یہ کہا کہ موجودہ عقومت ہے ڈائی سال میں کچھ بھی نہیں گیا کشمیر کے حوالے سے آپ کے فہم کے مطابق موجودہ عقومت کیا کر سکتی تھی دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو کر سکتی ہے اور تو آپ چھوڑیے کہ ایک متفقہ لایعمل تو دیکھ کر سکتی ہے یعنی ہم اپنے معاملات کیلئے لڑ سکتے ہیں دیگر معاملات کر سکتے ہیں اگر کشمیر کے حوالے سے حکومت ہو حکومت کے جو اتحادی جماعتیں ہیں ہمارے اپوزیشن کی جماعتیں اگر سب کا موقف کشمیر کے حوالے سے ایک ہے تو کم از کم ان کو ایک ایک شرط کی نیچے تو بٹھایا جائے ایک پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاس میں بٹھا کر ایک متفقہ لایعمل تیہ کیا جائے اور باقاعدہ طور پر ایک ایسے جیلیگیشن ترطیب دیا جائے جس میں حکومت کے اور اپوزیشن کے ہر پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ ہوں اور وہ جا کر اپنے حوالے سے ہی نہیں پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے دیگر ممالک کے پارلیمنٹوں کے اندر اور دیگر ممالک کے ارکان کے اندر اور ان کو باقاعدہ طور پر اس طرف آمادہ کرے یعنی کسی نے کسی سطح پر تو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور متفقہ آواز کے لیے ہمیں اپنی انا کو مار دینا چاہیے اور ہم اس معاملے پر بیٹھنا چاہیے کیونکہ اگر واقعی کشمیر بقول بانی پاکستان کے اگر ہماری شارق ہے اور شارق اس وقت ہم سے ہمارا کٹنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے تو اس کے بعد پھر ہماری بقا کے لیے کیا رہے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انا کے اس تمام چیزوں کو اپنی لڑائی ضرور آپ لڑے اپنے آپ الیکشن بھی لڑے چیئرمن ڈپٹی چیئرمن کے لیے بھی لڑے لیکن خدا کے لیے کشمیر کے حوالے سے آپس میں لڑنے کی بجائے مل کر آپ اس کی لڑائی لڑے آپ دنیا میں چلے جائیں لوگوں کے پاس چلے جائیں اقواب متحدہ کے ادارے ہیں وہاں پر حکومت اور اپوزیشن دونوں جا کر کھڑے ہو جائے تو اس کے اثارات پورے دنیا پہ پڑیں گے اور یقینا یہ بات کم از کم اور کچھ بھی نہ ہو تو کشمیریوں جو مظلوم کشمیری ہیں ان کے لیے یہ بات انتہائی طور پر تسکین قلب کے لیے ان کے مطمئن ہونے کے لیے بھی کافی کارامت ثابت ہوگا اب تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی یوٹن نہیں لے گا تو سیاستدان ہی نہیں کہہ رہے گا اس لیے اسے سیاستدان کہنوانے کے لیے ضروری ہے کہ جو صبح کہے گا وہ شام اسے تبدیل کرے گا جو شام کو کہے گا اگلے دن اسے تبدیل کرنا ہوگا اور یہ تبدیلی کسی تبدیلی کے اثار نہیں ہے اور یہ تبدیلی عوام کے لیے کوئی تبدیلی ثابت نہیں ہو سکتی جو فیلت تبدیل کراتے ہیں وہ سامنے بھی نہیں آتے اور چھپنے بھی نہیں دیتے اور حال الزام عمران خان کو مل رہا ہے لیکن اس ساری سناریو میں یہ بتا دیں بتا دیں کہ عمران خان کی اپنی زندگی آہ کتنی محفوظ ہے دیکھیں زندگی اور موت کسی اور کے ہاتھ میں ہیں البتہ یہ ہے کہ ماضی کیا تھا وہ بھی قوم کے سامنے ہیں حال کی بدحالی بھی سامنے ہیں مستقبل کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی جس کے بھی ہاتھ میں ظنمامے اور انان اقتدار اور پاکستان اسلامی جمہوریہ کا وہ ایسے عمل کر سکے کہ یہ ملک قائم و دائم رہ سکے اور غریب اور مظلوم عوام اور کشمیری عوام کے جو توقعات ہیں پاکستان کے یا بیرونی ملک جو پاکستانی اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس ملک کے وقع کے لیے جو محنت کر رہے ہیں ان کے توقعات کو اللہ پورا کرے اور ان کی زندگی میں نہیں پورا ہو تو یہ بہت بڑی بات ہوگی اگر پٹی آئی کی حکومت گر جاتی ہے یا دوہزار تیس میں الیکشن ہوتے ہیں تو آپ نیکس حکومت کس کی دیکھ رہے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کس کی ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ نظام چل سکتا ہے یا نہیں شیران صاحب میں آپ کو بتاؤں آپ ابھی پاکستان سے ہو کر گئے ہیں شاید آپ کو علم ہوگا لیکن اس نظام میں جو دیمک لگی ہوئی ہے وہ بظاہر تو اس کو اگر آپ ایک دیار کے لکڑی کے دروازے کو دیکھیں گے اس کو پالش ہوگا اوپر سے پالش ہوگا لیکن اندر دیمک اسے چھاٹ چکی ہوگی اور کسی بھی مرحلے پر اس کے اندر کوئی ایسی مضبوطی نظر نہیں آئے گی بیعنی ہمارے سیاسی نظام میں پارلیمانی نظام میں موجودہ نظام میں انتخابی نظام میں اور یہ ریاست اور حکومت کے درمیان کے جو پل ہے اس کے اندر جو اس وقت دیمک زیادہ صورتحال ہے اس کا ازالہ جتنی جلد ممکن ہو سکے وہ ضروری ہے ورنہ کسی دن بھی بظاہر نظام پارش شدہ سامنے آئے گا لیکن کوکلا نظام خدا نخواستہ کہیں گر پڑے تو وہ انتہائی نقصان دے ثابت ہوگا مولانا فضل احمان سے مولانا شیرانی صاحب اور آپ نے اختلاف کیا اور آپ الگ ہو گئے ان کی سیاست پر آئندہ آپ کے الگ ہونے سے یہ شیرانی صاحب کے الگ ہونے سے کتنا پڑ سکتا ہے کتنا ان کو ڈیمیج ہو سکتا ہے دیکھیں ایک بات تو میں واضح کروں کہ نہ میں الگ ہوا ہوں نہ شیرانی صاحب الگ ہوں ہم نے اصلاح آوال کی بات کی ہے جس طرح میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں یہی باتیں ہم نے پارٹی کے اندر کی سن انیس سو چہتر کے آخر میں میں جمعیت علماء اسلام کا رکن بنا اور مولانا فضل احمان صاحب کے والدی گرامی حضرت مولانا مفتی محمود نے اپنے قلم سے میری رکنیت سازی کھاٹی اور اس پہ دسخت کی مولانا فضل احمان صاحب میرے آٹھ نو سال بعد رکن بنے ہیں ہم نے پارٹی کے اندر رہ کر اور آج بھی الحمدللہ ہم جمعیت علماء اسلام میں ہیں اور ہم نے پارٹی کے اندر رہ کر ان اداروں میں بیٹھ کر ہم نے یہی باتیں کی جو میں نے آپ کے انٹرومیں کی ہیں یہی باتیں ہم نے کی ہیں مولانا صاحب سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جارہ آدمی ہیں ہم ان کو مولانا کو موروسی سیاست کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہم نے ازادی مات کی حوالے سے جو باتیں کی پارٹی کے اندر کی اور ہماری ایک ایک بات ایک خدشات جو ہم نے سامنے لائے تھے وہ قوم کے سامنے آ گئے استیفوں کے بارے میں تھے جس طرح کسے بھی تھا لیکن ہمارے نواز شریف صاحب نے جو بیانی عدیہ اور اداروں کے خلاف جس طرح بات کی میں نے اس کی بھی حوالے سے کہا کہ ان کا ذاتی رہا ہے تو ہمیں ہم نکلے نہیں ہیں بلکہ ہمیں غیر دستوری طور پر خارج کرنے کا اعلان کیا گیا جس کا ان کو کوئی اختیار نہیں تھا اور الحمدللہ اس بات کو ہمارے جو سنجید ارکان ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے اور دنیا میں تسلیم کیا ہے اگر ہم خود نکلتے اپنے والد کے دور کے اس دستور کو بہار کیجئے آپ فیر الیکشن اپنے پارٹی میں کروائیے اللہ کرے کہ آپ کو ہی ووٹ ملے ہم سب آپ کے ساتھ کل بھی تھے آج بھی ہوں گے لیکن موروسیت کے حوالے سے نہیں بلکہ اداروں کے فیصلوں کے حوالے سے دیانت کے حوالے سے ہم پورے ملک میں اگر فیر الیکشن چاہتے ہیں پی ڈی ایم چاہتی ہے ہر پارٹی چاہتی ہے تو سب سے پہلے جے ایو آئی اپنے اندر فیر الیکشن کرا دے اس میں جو بھی آتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیر الیکشن کے تحتی آ جائے موروسیت کے حوالے سے نہ آئے اور فیصلے ادارے کریں فیصلے ایک فرد واحد نہ کریں یہ ہمارا سلوگن ہے اور ہم مولانا شیرانی جیسی شخصیات جو ہیں یا آپ کی جو جماعت ہے اتحاد بین المزائب یعنی شیعہ سنی افزاد ہوتے رہتے ہیں کوئٹہ میں بلوچستان میں پھر گلگید بلوچستان میں اس کے لیے کوئی سجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں یا نہیں کہ سب کو اگتھا کیا جائے سب کو بتایا جائے کہ ہم ہم آئیں گی سے چلیں انڈرسٹیننگ سے چلیں یہ عام لوگ ہماری بات سن رہے ہیں آپ لوگوں کی کہ اس کے لیے کیا کوشش ہو رہی ہے یہ ہماری ملی اسلامی فارٹ لائن ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یا آپ کا میسیج کیا ہوگا ہے دیکھیں یہ دے آپ کو یاد ہوگا کہ ملی اجیچی کاؤنسل جس میں اٹھائیس سے زیادہ تنظیمیں تھی اور اس کو ہم نے اکٹھا کیا اس میں شیعہ سنی دیوبندی بریڑوی آلی حدیث تمام طبقات کی اور تمام مسالک کی لوگ تھے قاضی حسین آمد محروم اس کے صدر بنے اور میں جو ہے یعنی ایک حسین آمد صدر تھا دوسرا حسین آمد سیکٹی جنرل تھا قومی سطح پر ہم نے باقاعدہ طور پر پروگرام رکھے اور سب کو ایک پیچ پر لاکے رکھا اور کنونیشن سینٹر میں ہم نے تین روزہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کنونیشن کیا اور اس میں پورے ملک کے تمام ترجیت علماء سکالر اور بیرون ملک سے بھی لوگوں کو بلایا اور ہم نے کہا کہ اپنا مسلک نہ چھوڑیں کسی اور کا مسلک نہ چھیڑیں اس بنیاد پر ہم نے باقاعدہ طور پر کام کو آگے بڑھایا اور بڑے اچھے انداز میں وہ جو لوگ لڑانا چاہتے تھے انہیں ناکامی ہوئی لیکن اس دوران اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ قاضی صاحب اس دنیا میں نہیں رہے اور اس کے بعد اب بھی ملی ایک جاتی کونسل ہے اور ہم اس پہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ ان تمام تر مسالک کے لوگوں کو جو اپنے اپنے حوالے سے ہیں ان کو کم از کم ان چیزوں پر جو مشترکات ہیں ان پہ کٹھا کیا جائے تاکہ یہ فرقواریت کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کا زدہ رکھ ہو سکتی حافظ حسین امن صاحب سابق سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام پاکستان آپ نے میرے اس پروگرام میں شرکت کی مجھے تشنگی رہ گئی ہے کہ میں نے کوئٹہ کے حوالے میں بلوزستان میں میں بلوزستان کے حوالے سے جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے سی پیک منصوبہ کس طرح کام کر رہا ہے یہ ساری باتیں اس پروگرام میں ہم نہیں کر سکیں لیکن اس پر ایک ایکسکلوزی پروگرام کریں جو بلوزیو کریں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سید والی لمبی عمر عطا فرمائیں اور آپ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ